موسیقی نمشکار سنگم نیوز کے اس بورٹین میں آپ کا سواگت ہے آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیشہ چلتے ہیں آج کی خبروں کے سفر میں اتر پردیش کے ویدان سابہ چناؤں میں انتیم چرن کے مدان سے دو دن پہلے تک دل بدل کے ساتھ پارٹی میں شامل ہونے کا سلسلہ جاری ہے آج آزمگڑ میں اکھلے شادوں کی چناؤں سبھا میں پیاغ راج سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسد ریتا بہوگنا جوشی کے پتر مینگ جوشی اور پچاریک روپ سے سماجبادی پارٹی میں شامل ہو گئے بیتر دنوں ان کی ششتہ چار بیٹ نے آج رنگ دکھایا اکھلے شادوں نے اس دوران مئن سے پور آئیے صدقاری کمر فتح بہدور سنگھ کو بھی جم کر سراہا اکھلے شادوں نے آزمگڑ میں ایک چناؤں سبھا کو سنبودیت کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسد ریتا بہوگنا جوشی کی بیٹے مینگ جوشی آج سماجبادی پارٹی میں شامل ہو گئے ان کی بھاشپا میں اندیکھی ہو رہی تھی ریتا بہوگنا جوشی بھی پہلے سماجبادی پارٹی میں تھی ہم لوگ مینگ جوشی کے انبھاؤ کا بھی کام لیں گے اذا ریتا بہوگنا جوشی سنسدی سمیتی کی بیٹک میں ورثمان میتری پورا میں ہیں ریتا جوشی نے اس پر کوئی بھی ٹپٹی کرنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ وہ بھاشپا میں ہی رہیں گی انہیں راشتی نیتری پر آستہ امام پونڈ وشواس ہے وہیں دوسری اور مینگ جوشی کے سپا جوانٹ کرنے پر بی جے پی پروقتہ حریش چنشری واسطہ نے کہا کہ ریتا بہوگنا جوشی کانگریس چھوڑ کر بھاشپا میں آئیں ان کو پورا سمان ملا ویدھان سبا اور لوگ سبا چناؤ لڑوایا گیا لیکن اس کے باوجود اگر مینگ جوشی سپا میں شامل ہوئے تو یہ ان کی ویکتی کا سوچ ہے سماجوادی پارٹی پردیش بھر میں عراج اکتہ کے نام سے جانی جاتی ہے اور اگر مینگ جوشی سوشاسن کو چھوڑ کر کشاسن میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے آدھنیا ریتا بہوگنا جوشی جی بھارتی جنتہ پارٹی کی سمان سدس ہے اور وہ کانگریس پارٹی چھوڑ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی میں آئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی میتتت نے ان کو بیرہان سبا کا چناؤ لڑایا اور اکتہ پردیش سرکار میں وہ سمانک کائپنٹ میسٹر رہی اور پنہ ان کو لوگ سبا میں ان کو اوثر دیا اور وہ سمانک لوگ سبا سدس سے آئے اور اس کے باوجود اگر مینگ جوشی جی سماجوادی پارٹی جوائن کیا انہوں نے تو یہ ان کا بھیکٹکت نڑے ہو سکتا ہے یجی پی سماجوادی پارٹی سماج میں جس روپ میں جانی جاتی ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کا مطلب آرہ رکھتا ہے اور کساسن ہے ایسے میں مینگ جوشی نے سساسن چھوڑ کر اگر وہ کساسن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس بات کے لئے ستن رہے ہیں الٹیمیٹلی روکتنطر میں اور راجنیت میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا نڑے جنتہ کرتی ہے نشط روپ سے ان کے بارے میں بھی جنتہ نڑے کریں گے بھارت سرکار کے اوپرم عوضیورگیگ پرشکشن سنسطان آئی ٹی آئی لیمیٹیڈ نینی نے الکاوسر سوسائٹی کی فاؤنڈر عدیقش نازیہ نفیس کو کارستل پر محلہ کے ساتھ ہونے والے یون ہنسہ کی روکتھام کے نشید اور نبارن عدینیم دوہتار تیرہ کے انترگت آنترک شکایت سمیتی آئی سی سی کا صدح سنامیت کیا ہے گیات ہو کہ نازیہ نفیس ایک ججھارو محلہ سوئیم سیوک ہیں جو الکاوسر نامک انجیو کے معرفت بہت سے ساماجک اتھان کا کار کرتی رہتی ہیں انہوں نے اپنے کاریوں سے بہت ہی چھوٹی آئیو میپ ریاغرہ جلے میں اپنا مقام حاصل کیا ہے محلہ اتھان ایوم بال وکاس میں انہوں نے وشش یکدان کیا ہے چھتیز گڑھ کے مقمنتری بھوپیج بھگیل نے آج سون بھدر میں ایک جن سبا کو سمبودیت کیا روبرٹ گنج ہائیڈرل میدان پر کانگریس پرتیاشی کے سمرتن میں جن سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے بی جے پی اور سبا کو جاتی دھرم کے آدھار پر سیاست کرنے والی پارٹی بتایا محلہ اپنے بھاشن میں یوگی کو آدھی واسیوں پر گولی چلوانے والا یوگی بتا ڈالا اپنے بھاشن کے مادیم سے بی جے پی سرکار پر سنس کرتے ہوئے اسے کسانوں اور نوجوانوں پر اتیچار کرنے والی پارٹی بتایا یہی نہیں مفت راشن کے بارے میں کہا کہ بی جے پی سرکار صرف چناؤ تک ہی باتے گی چناؤ ختم تو راشن ختم چناؤ ختم ہوتے ہی پیٹرول اور ڈیزل کے دام پھر سے بی جے پی سرکار ہنگامہ کر دے گی انہوں نے بی جے پی سرکار پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کوٹے سے ملنے والے مفت نمک میں بالو ملا رہتا ہے کسان آوارہ میں ویشیوں سے پیڑی تھے یہ سرکار کی غلط نیتیوں کا نتیجہ ہے بی جے پی سرکار میں چھاتروں کو نوکری کے بجائے لاتھیوں سے پیٹا جا رہا ہے کسانوں کو گولیوں سے بھونا جا رہا ہے سبا کو سمبودیت کرتے وقت انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلواتا ہے یہ یوگی نہیں بلڈوزر ناتھ ہے بھلا آپ لوگوں نے کسی یوگی کو کبھی دیکھا ہے آتنگ پھیل آتے ہوئے جسے دیکھ کر لوگوں میں آتنگ پھیل جاتا ہو رابرٹ جنگ بی جے پی ودایق بھوپیش چوبے کے منج پر کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرنے پر کہا کہ اس ودایق نے کچھ کام نہیں کیا اس لئے اب اسے اٹھک بیٹھک کرنا پڑ رہا ہے سنیوگ سے یہ چھتیز گڑ کا ہے اور نام بھی اس کا بھوپیش ہے اگر یہ چھتیز گڑ موڈل یہاں لاغو کر دیتا تو اسے کان پکڑ کر جنتا سے معافی نہیں مانگنی پڑتی اب جنتا سب سمجھ گئی ہے کہ نفرت کی رائعنیت کرنے سے دیش کا وکاس نہیں ہونے والا اس جنتا کو جلاتیک شہادی فرید احمد نے سمبوتیت کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ ہاتھ کے پنجے کو مضبوط کر وکاس کی گنگا بہائیے پیزہ نکال کے بینکوں میں جمع کر آیا اور ان کے مدر بینک سے پیزہ پتار کے ودیش مارک یہی پیزہ ہیں جو پڑے اتھو پتیوں کے کرجہ مام کی جی اٹھتے لاغوں کیا مانگائی بڑھی لاغ داؤن میں تو سب پر ہوجگار چھین دیا پروار سے لوگ بچھڑ گئے سڑکوں کے اُترنے کے لئے مجبور ہو گئے اس سرکار میں آپ کو نہ دوائی ہوپنا بھکرائی نہ بیڑ ہوپنا بھکرائی نہ علاج کیا اور ٹھول آکسیجن کی سلینڈر بھی نہیں ملے اب جو سمسیہ ہے آپ کے چھپتے جانوار کے بڑی سمسیہ پورے اُتر پردیش میں یہ بجرنگیوں نے خوب میں اسی بجار پورا اُتر پردیش کے اُتر ہوں بھارت میں میں اسی بجار بند ہو گیا کچھ بھی اس کا نہیں خریدتا نہیں تو سارے جانو یہاں سڑکوں کے یاں لوگ پھصل بچانے کے لئے مجبور یہ ساری سمسیہ کی دین ہے وہ کینگر میں اور راج میں بیٹھی بھی سرکار یوگی آدیت ناج کو دکاز سے کوئی لینے دینا نہیں وہ تو بھلڈ ہو جر ناک کرانے میں اپنے آپ کو پہروانی چانس ہوتا ہے تاریت کرنے کا کام کرتا ہے لوگ وہ جب جاتے ہیں تو دہ سا پھیلتا ہے لیکن یہ ایسا یوگی جو بلڈوزر چلاتا ہے ڈھاؤں پہ جو بولیاں چلواتا ہے اروازیوں پہ جس کے سرکار میں اس کے کے لئے منتری کے بیٹے کسانوں کے چھاکتی میں گاڑی چلاتا ہے جس کے راج میں نوڑیواموں کے پیٹ میں لاتنے پر صحیح جنرل کیا گیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور آپ دیکھتے رہیے سنگم نیوز نمشکار